کہ پاٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شان رمضان کی رونت رہے کو بکو ہمارا جو سہر کا شان علم ہے وہ اپنے کورٹر فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے یعنی کہ آج سے جو ہر راؤنڈ کے جو ونر ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو آج سے ہمارے جو ہر راؤنڈ کے جو ونر ہیں ان کے درمیان کا آپس کا مقابلہ ہوگا یہاں سے جو ونر ہوگا اس کو پھر ایک راؤنڈ اور کھیلنا ہوگا ایک نہ یا دو اور جو فائنل کے ونر ہیں ان کے لئے دبلیو بی بائی ہمانی کی جانب سے تین لاکھ روپے کا کیش پرائز ہوگا انشاءاللہ آج بھی جو فرس پوزیشن ہولڈر ہیں ان کے لئے مشن پرواز کا یہ پرفیوم دبلیو بی بائی ہمانی کی جانب سے وہ ہے آج جو سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہیں ان کے لئے فلپس پرسنل کیر کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ہے جس میں ون بلیڈ جسے آپ شیو ایچ اور ٹرم کر سکتے ہیں اور جو تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہیں ان کے لئے دس ہزار روپے کا گفٹ واؤچر ہے ڈبلیو بی بائی ہمانی کے جانب سے رولز این ایگولیشن آپ لوگ کو معلوم ہے آپ لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں ایک دفعہ صرف بزر بجا کے تسلیح کر لیں اور پھر ہم کرتے ہیں مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جلید ایک دفعہ بجا دیں تعلیہ تاکہ ہم مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سر اگر یہ بتا سکیں کہ یونائیٹڈ نیشنز کے موجودہ سیکرٹری جنرل کون ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سر انٹونیو گوٹریس انٹونیو گوٹریس یا گوٹریس بلکل صحیح آپ کا جواب زبردست اکی یونائیٹڈ نیشنز انیس سو پچیس سی نائنٹین فٹیف انیس سو پچیس نہیں بلکہ انیس سو پہنتالیس وجود میں آئی بلکل صحیح آپ کا جواب زبردست اکی دوسری جنگ عظیم کے بعد سب کو سارے ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لانے اور اس قسم کی خطرات سے بچنے کے لیے ایک اورنیزشن بنیدی لیگ آف نیشنز جس کو بعد میں یونائیٹڈ نیشن کا نام دے دیا گیا آہ ویسے ہمارے ناتخہ حضرات کی کیا صورتحالی کس کی کونسی ٹیم ہے بھئی مائی کے بتاتے درہ میری بی ٹیم ہے بی ٹیم ہے ہاں بھئی سی سی اور میری فور فور کونسی اچھا یہ والی اچھا ٹی اچھا اے ہے صحیح اوکے چلیں جناب تو یہ آپ نے بتایا کہ اکمہ متحدہ کہ سیکرٹی جنرل کا نام ہے انٹونیو گوٹریس تو ان کا تعلق امریکہ سے ہے اسوین سے پرتگال سے ہے تعلق پرتگال سے ہے میں تین ملکوں کے نام لیتا ہوں بتائیں ان میں سے کون جو این کا مستخل رکن نہیں ہے رشیہ ابھی تو تین نام ہی نہیں لیتا ہے نازک صورتی ہے تو نہیں ہوگئی اچھا میں پانچ کے نام بتا دیتا ہوں سوال یہ تھا اچھا میں برطانیہ جو ہے وہ مستقل رکن نہیں ہے لیکن ان تین میں برطانیہ کا اپشن نہیں تھا آپ نے جلدی بدر بدیا دیا کوئی بات نہیں یہ سوال بارال غلط ہوگا تازیت کیجئے کوئی مسنا نہیں ہے کوئی مسنا نہیں ہے یہ بتائیں تقریبا دس یا بیس ٹھیک ہے بی جی سر بیس کیا سوال تھا اس جواب بیس ہے جواب بیس ہے یہ اچھا ہے بھئی واہ 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 سر جواب بیس ہے اور اس جواب کے نتیجے میں آپ کا سکور مائنس بیس ہے یقین کریں آپ یہ ہوگی گھر پر تو واہ واہ مجھے بھی کریں واہ واہ مجھے بھائی کہیں اس کا مزہ ہے مزے لے رہے دیکھیں بھائی سوال تھا اب میں سوال کر رہا ہوں ٹھیک ہے تینوں کے لئے مائک کھلا ہے اب تو دس یہ سوال غرض اب تو ہو چکا ہے نا کہ دس تو ہوں گے لازم چی بات ہے تین überدhas کہ mooi کیا ر 힘들ý Pro اوپشنزز عام پچھلے لندن یا نیو یورک بجا ہے بڈھر بجاہ نیو یورک سوال کے نیو یورک صحیب نیو یورک سوال یہی ہے کہ یو این کا ہیڈ پورٹر کہا ہے نیو یورک میں بلکل صحیح آپ کا جواب سبردست اوپشن اب مجھے مزا آ رہا ہے اب میں یہی کروں گا کہ پہلے اوپشن دوں گا سوال بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں سوال چھوڑی دیتے ہیں اوپشن صحیح جواب غلط جواب آگے بڑھا سوال چھوڑو سر اوپشن دے ہیں ساؤت سودان یا انڈیا یہ اوپشن دے ساؤت سودان یا انڈیا سوال یہ ہے یو این کا حصہ بننے والا آخری ملک بی جی سر سودان ساؤت سودان صحیح آپ کا جواب زبردست اوکے بڑا وہی کھیلے درہی کھل ایسی ملا نائنٹین فورٹی سیون یا نائنٹین فورٹی سیون پاکستان رکن بنا تھا پاکستان یو این کا رکن کب بنا نائنٹین فورٹی سیون واہ واہ آپ تو میرا دماغ پڑھنے آپ کو پتا ہے یہ تو نہیں باتا کہ میں سوال کے بارے کیا سوچ رہا کیا سوچ رہا ہے یا انہوں نے دماغ پڑھنے میرا کمال ہے بھائی واہ 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 سعیے پاکستان نے موجود میں آنے کے ڈیڑھ مہینے بعد چودہ آگست کو بنا تیس ستمبر کو یو این کا رکن بن گیا تھا بس اس طرح کا آخری سوال شرارتی سوال آخری چوبیس اکتوبر چوبیس اکتوبر کیا ہے وہ یو این کا یو این بناتا چوبیس اکتوبر یو این کا آل می دن کب بنایا جاتا ہے چوبیس اکتوبر سعیے جواب واہ 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 یار آپ تو کمال کر رہے ہو اب میں سوال ہی ایسا کروں گا کہ آپ میرے سوال سے پہلے بذر نہ بجا سکا میں سوال ہی نہیں کروں گا میں تین ممالک کیا نام بتاؤں گا وہ تو دیکھ کے بہتر بجاؤ گا ایسے کیسے بجاؤ گے بجا سکتے ہیں بجائے بھی سے کہ ہم کونسا ملک دکھانے والے ہیں دکھائیں بے پہلا ملک دکھائیں ہاں 5 البانیا اور دکھائیں البانیا زبردست یا بات ہے بھائی اس میں یہ ہے کہ بذر والے اس میں آپ نے بجا کے پھر پانچ سکنے جواب دینا ہے چونکہ برنہ تو آپ بجا کے بلیں گے چاہے مانگو میں جواب سوال ہوں یہ نہیں سکتا ٹھیک ہے بھائی اچھا تینوں کی نظریں ہیں ہاں دکھائیں اگلا ملک جزرم ہاں 5 4 3 الجزیرہ الجزیرہ دکھائیں غلط ہوگی الجزیرہ الجزیرہ ملک نہیں ہے اس نے یہ ٹیکنیکلی ہے غلط ہو جائے گا کوئی بات نہیں تحضیت کر لیں کوئی بات ہاں جی آخری ملک دکھائیں جی بھائی 5 4 اسپانیا اسپانیا یہ کہے دکھائیں کیا بات ہے زوڑاس بائی جن یہ بات میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے آپ لوگ کو سوال کریں اچھا اس میں بیسے مشور ہے باقی مرضی ہے کہ جب یہ نات یا کوئی پڑھ رہا ہو تو سوال شروع ہو پھر بشک سوال شروع ہوتی بہتر 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 دیجے گا لیکن اگر شیر پڑھ رہا ہے تو مکمل ہونے دیجے گا تا وقت ہے کہ سوال یہ ہو کہ شیر مکمل کرنے پھر تو ٹھیک ہے یہ مشور ہے باقی مرضی ہے جی جناب وسیم وسیزہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنی آقا کو میں نظر کیا دوں سبحان اللہ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے آئے ورن قدموں میں آنکھیں بچا دوں شیر کا نام بتائی جناب بالعظیم صاحب جواب درست کیا بات ہے بھائی حالانکہ ابھی تو خالد ممو صاحب کو آپشن میں نہیں آیا تھا اس سے پہلے جواب ہے اسی میں بھائی آپ کی ٹیم کونسی ہے اے ٹیم اے ہاں بھیک ہے سمجھ گیا جناب محمود بھائی سوال کریں بھیک ہے بھیک ہے بھیک ہے صحیح ہے دیم ہے محمود بھائی میں ایک جملہ کہوں گا اگر اس جملے کو بھی پورا کریں گے تو بڑی اچھی بات ہو جائے مطلب یہ بھی سوال ایک سوال ایک جملہ مکمل کرنا ہے ٹھیک کریں بھائی بھیک ہے بھیک ہے ٹھیک ہے بھینے بھینے بات ہے جی ٹھیک ہے میرے بھینے 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 فستو ورب بلکعبہ ترجمہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وقت شہادت کے رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوا آپ صرف ترجمہ بتا دے تو آپ کے حق میں شاہدی ہے تو اور بہتر ہوتا چونکہ پھر اگلا سوال بھی شاہدی ہوتا لیکن چلے آپ نے جواب سے ہی دیا لیکن مشپر ہے کہ جواب میں ایکسٹر انفرمیشن نہ دیں چونکہ وہ اگلا سوال بھی ہو سکتا ہے خیر کریں اگلا سوال ممبر کریں سوال میرے باس کافی ہیں اس کے حالے سے تین چار سو تو نہیں ہے لیکن مقام بی جناب مسجد کوفہ جواب درست ہے آہ اوکے سنیں اگلا سوال سنیں بس ٹھیک ہے جزاک ٹھیک ہے آجا ہاں بھئی غاری موتزم مشکل کروں اگلی لین پڑھ سکتے ہیں اگلی لین اگر کوئی پڑھ سکتا ہو پاس سگن میں سبھان اللہ شاعر کا نام بتائیں شاعر کا نام آپشنز دیں گے مولانا جلال الدین رومی یا عبد الرحمن جامی جناب کس سے مجھے سین ہے جی سر مولانا جلال الدین رومی ہاں جی جواب غلط ہے آئے آئے عبد الرحمن جامی ٹیم سی نے سوچا کہ گیم ہاں سے نکل رہی ہے رسک لو لیکن چلیں خیر ہاں جی محسن بھائی یہ کلام کس زبان میں فارسی جواب تو اس ہے جناب زوے وشرفی صاحب پیکرے دل روا بن کے آیا آئے آئے روحِ ارض و سما بن کے آیا اگلی لین کوئی پڑھ سکے تو افتخار ہوئی پیکرے دل روبا بن کے آیا روحِ ارض و سما بن کے آیا اگلی لین نہیں سب رسول خدا بن کے آیا آپ کوئی مکمل کر سکے نہیں آہ جی میں رسول جہا بن کے آیا آئی آپ بتائیں صحیح مانا جا سکتا ہے نہیں غلط ہو وہ حبیب خدا یہ مکمل ہی غلط ہو گیا نا اس لیے آہ چلے اوکی شاعر کا نام بتا سکے شاعر کا نام بتا سکے تو خالد نمود صاحب محمد علی زہوری صاحب محمد علی زہوری صاحب محمد علی زہوری جواب درست ٹھیک ہوگا جواب اوکی شب انیس رمضان ہے آج یہ آج شب زربت علی رضیلتان ہے بلکل نہیں کہ حضرت علی شب زربت اوکی آخری ایک ویڈیو دیکھ لیں آخری سوال جناب جلدی سے نہیں نہیں وہ نہیں دوسری شاعری والی شاعری والی ہاں ہاں کوئی جناب سوال تو اس وقت یہ دے گا جب میں بذر بجا ہوں ابھی سے سن لیں بسم اللہ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف موجہ جناب سوال میرا آپ سے یہ ہے پہلا سوال تو یہ ہے کیا کوئی یہ شعر ریپیٹ کر سکتا ہے ایکزیکلی ایسی ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف موجہ طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے آم کون پڑھ رہے ہیں شاعر ابھی جنہوں نے پڑھا یہ کلام آہ اچھا جرا دکھا دیں یہ کون ہے یہ شاعر ہے بہت مشہور معروف شاعر ہے اوکے میں آپشنز دیتا ہوں ناصر کاسمی صاحب یا افتخار عارف سی جناب افتخار عارف صاحب صحیح جواب اوکے آخری سوال یہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے کس کا شعر ہے یہ شعر افتخار عارف صاحب کا ہی ہے یا علامہ اقبال کا بی افتخار عارف صاحب کا ہی ہے غلط ہو گیا اقبال کا ہے اوکے ہاں کیا چلیں سو اب دیکھتے ہیں اب تک بی کی پوزیشن اچھی ہے لیکن سی کی پوزیشن پر کوئی بہت خراب نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے تصاویر دکھاتے ہیں تینوں کو لیکن اے بھائی جن آئیں آپ میں نہیں کرنا کھلیں ملیں آپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تین تصاویر ٹھیک ہے اب یہ انہی سے سوال ہے ٹھیک ہے پہلی تصویر دکھائیں ایک کو ہاں بھائی برطانیہ کے وزیراعظم باری جونسن بزر چھوڑا بھائی باری جونسن ٹھیک ہے جواب اوکے اب تو بجائے نہیں بہلے رونوں اب بجائے اگلی تصویر دکھائیں ہاں مزار شریف کراچی آخری تصویر دکھائیں ہمارا دوست ہے بھائی ہمارا کومیڈین چودری آتن کے نام کے آخر میں چودری چودری کر کے ہے لڑکا ہے یہ فائیو تکہ مارتے ہیں کوئی نیگٹیب مارکنگ نہیں فور چودری مرتزہ چودری مرتزہ نہیں یہ مصطفی چودری ہیں اگر آپ چودری مصطفی بھی کہتے تم صحیح مان لیتے ہیں لیکن بلکل ہی غلط ہو گیا یہ جواب ہو گیا آپ کا غلط اگلی تین تصویر سر آپ کی ہے بی دکھائیے پہلی تصویر سر فرانس کا وزیر آدم ہے ڈیویٹ یہ کیمرون غلط ہو گیا پہلا جواب ہے میکرون میکرون اب میں اس کی حرکتوں کی ویسے یہ دو نہیں کہوں گا کہ فرانس کے وزیر آدم ہے تو میں یہاں پہ تمیز تحزیب کا تغازہ نہیں لکھ سکتا اس آدمی کے لئے اگلی تصویر یہ بھائی جان لاہور داتا دربار داتا دربار داتا دربار ہے بالکل سیئے جواب اور آخری تصویر دکھائیے گا لڑکا ہے شفقت شفقت محمود شفقت امانت شفقت چودری غلط ہو گیا شفاعت علی ہے شفاعت شفاعت اوکے دیکھتے ہیں سر پارٹلمنٹ سی پہلی تصویر دکھائیے گا بایدان سابق برطانوی وزیراعظم ٹی فور ٹونی ہاں جی پورا نام اگر بتا سکیں فائف فور ٹری میں نے آدھا نام بتا دیا آپ کو ٹو ٹونی کلی ٹونی نہیں ٹونی بلیر ہے یہ آہا اگلی تصویر دکھائیے گا جلدی سے بھائی جان یہ مزار ہے ملتان ہے شاہ شاہ بہاودین زکریہ شاہ بہاودین زکریہ شاہ بہاودین زکریہ شاہ بہاودین زکریہ میں نے شاہ بھی بولا شاہ بہاودین زکریہ آخری تصویر دکھائیے گا کون سے چودری یار اس کا جواب آنا چاہیے کیونکہ میں نے اس کا جواب دیا ہے ابھی وہ جو مصطفہ چودری ہاں تو ان کا نام بتانا ہے کون سے چودری فائیو مصطفہ یا مرتضی غلط ہو گیا مصطفہ چودری وہ تھے یا مرتضی چودری ہیں ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے ایک ایک منٹ تک سوالات کریں گے پہلے ساٹھ سیکنڈ پارٹسمنٹ ہے آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا وقصر شروع ہوتا ہے اب فیرون کی موت جنگ میں یا سمندر میں سمندر میں سکوت ڈھاکہ کی ریپورٹ افتخار چودری یا حمود الرحمان کانگریس کس ملک کی پارلیمنٹ امریکہ افغانستان جھیل ست پارہ تھٹا یا سکردو محمود غزنوی کہاں دفن افغانستان یا پاکستان جنگ یرموک رومیوں سے یا ہندووں سے رومیوں سے عربی میں کس موسم کو ربی ملک کا موجود آئین کب نافذ نائنٹین فورٹی سیویں نائنٹین سیویں سیویں ٹھی گرم ترین سیارہ وینس یا مارس ٹھرمومیٹر میں کون سے آنسر کاربن یا مرکری بلکڑی سب سے پہلے کس خاتون سائنس دانگ کو نوبیل پرائیس مادام کیوری یا ایلسا مادام کیوری پاکستان میں کتنی ہائی کوٹس پانچ کے پندرہ پاس منارے پاکستان منانے میں کتنے سال آٹھ سال یا اٹھارہ آٹھ ٹھیک پاکستان کبڑی فیڈریشن کا قیام 1965-2005 65 ٹھیک مدینہ کا مشہور قبرستان وادی سلام یا جنت البقی وادی سلام غلط ملیشیا کی کرنسی کیا کہلاتی ہے رنگٹ یا ریال رنگٹ ٹھیک ہے رنگین گیس کونسی ہے ان دونوں میں سے کلورین یا آکسیجن کلورین ٹھیک ہے جواب اوکی اچھا ہے سی پارٹسمنٹ سی آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب ابن بطوتا کا تعلق نپال کے مراکش مراکش بلکو ڈیک سٹی آف لائٹس کراچی ہے اسلام آباد ٹھیک کرنسی نوٹوں کا آغاز پاکستان یا چین پاکستان غلط 1973 میں چودری فزر الائی وزیر خارجہ یا صدر پاکستان صدر پاکستان ٹھیک ہیترو ائرپورٹ انڈیا یا یوکے انڈیا غلط آئی سی سی وومن ورلڈ کپ دوہزار سترہ پاکستان میں ہوا یا انگلینڈ میں انگلینڈ میں ٹھیک ہاکی کا پہلا ورلڈ کپ نائنٹین سیوٹی ون ٹھیک ہے محمد ایری باکسر قبول اسلام نائنٹین سکسی فور نائنٹین سکسی فور ٹھیک انسان کے دل میں کتنے خانے چار یا چار سو چار ٹھیک روزے داروں کے لئے مقصود جنت کا دروازہ بابی رزوان یا ریحان بابی رزوان غلط ابن الوقت ڈپٹی نظیر یا قدرت اللہ شہاب قدرت اللہ شہاب غلط پاکستان میں سب سے پہلا مارشل لاؤ 58 یا 2008 ٹھیک ہاکی کو اولمپکس گیم میں پہلی بار 1908 یا 2008 1908 ٹھیک شاعر مشریح غالب یا اقبال ٹھیک قرآن مجید اندازم کتنے سال میں نازل تیرہ سال تیرہ سال ٹھیک کوہ نمرو ترکی میں یا نپال میں نپال میں غلط تخت بابری جیلوم میں یا کللکہار میں جیلوم میں غلط مادر ملت بیگم نصرق بھٹو یا فاتمہ جنہ فاتمہ جنہ ٹھیک ہے جواب اوکے جناب آپ کے ساتھ سیکنڈز کا وقت شروع ہو گیا ہے اگر سو کو سفر سے ضرب زیرو بلکل ٹھیک سیارہ وینس پر سف سے زیادہ گیس سفیوری کیسیڈ یا کاربن ڈیوکسائیڈ کاربن ڈیوکسائیڈ غلط اداس نسلیں انور مقصود یا عبداللہ حسین عبداللہ حسین ٹھیک رقبے کی لحاظ سے کونسا مل بڑا ساؤتھ کوریا رشیا غلط اکرہ رک یا پڑ ٹھیک کومن ویلت جیمز دوہزار دس کہاں ہوئے پاکستان یا انڈیا اور پاکستان کس کے الفاظ تھے مصطفیٰ حمدانی ٹھیک فروری دوہزار بائیس کتنے دونوں کا تھا ٹھائیس یا اتیس ٹھیک اصحاب کحف تقریباً کتنے سال ٹین سو نو ٹھیک افغانستان کے آخری بادشاہ زاہر شاہ یا زہر شاہ ٹھیک جنیوہ کس ملک میں سرزلینڈ یا امریکہ ٹھیک سورہ ملک میں کتنی آیا یا تیس یا سو ٹھیک قرآن وجید کا تیسرا پارا تبارک اللہزی ہے تل کا رسول ٹھیک مشہور باکسر مائک ٹائسن کا تعلق جرمنی یا امریکہ جرمنی آخری جواب غلط دیا لیکن کمال کیا کھیلا سب نے اچھا لیکن کیا خیال آپ کا جیت گئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے یہ ایک سو چالیس ایک سو ستر دو سو بیس کیا نام آپ کا سر محمد ناصر محمد ناصر صاحب سے اگلے پرگرام میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی ویری ویل پیٹ بہت ساری دعلم رست کریں گے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ